بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو اسریل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کے لئے جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کو اسریل کی دھمکی کا دبائی طور پر کیسے علم ہوا قریشی کا اسریل کو تسلیم نہ کرنے کا پیغام عرب ممالک سے کون اسریل کو دے رہا ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اسریل کو تسلیم کر لے تو دوسری طرح بھارت اور اسریل مل کر بہت بڑا مارکہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بار بار کمر جیمیر بائیوہ اور عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خطر ہے بھارت بہت بڑی کاروائی کرنے والا ہے پاکستان خاموش ضرور ہے لیکن کمزور نہیں اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی حرکت کی گئی تو پاکستان نے اس کا موت اور جواب دینا ہے بعد میں پھر یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان نے حملہ کی ہے یا پھر پاکستان نے آگے سے جواب دیا ہے کیونکہ انڈیا جب حملہ کرتا ہے تو پوری دنیا خاموش رہتی ہے جب پاکستان آگے سے حملہ کرتا ہے اپنا دفاع کرتا ہے تو پاکستان پر الزمات لگائے جاتے ہیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملقات زی پیک کے متعلق اہم امور بھی زیر بیعث ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں تینات چینی سفیر نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ سے ملقات کی جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور چین نے کہا کہ بھارت جو مرضی کر لے پاکستان اور چین کو لگ نہیں کر سکتا دونوں ممالک مل کر بھارت کو موت اور جواب دیں گے پوری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک پر دونوں ممالک کام کر رہے ہیں اور اس سی پیک کو روکنے کے لیے نجانے کونسی کوششیں کی جا رہی ہیں ہم نے دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانا ہے اور ان کو اس خطے سے ختم کر دینا ہے مزید ویڈیو کا کے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ منجری بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ترلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے پہلے دوستو پاکستان کو بہت زیادہ فورس کیا جا رہا ہے دشمن ممالک ہیں وہ ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگوں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسریل کو تسلیم کرنے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں جبکہ پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے اس بگرتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چینی صفیر نے پاکستان کا دورہ کیا کمر جویج بائیوہ سے خفیہ ملقات کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی بھی پاکستان کے خلاف مس ایڈوینچر کرتا ہے تو اس کو موتور جواب دیا جائے گا پاکستان ہمیشہ کی طرح خاموش رہا ہے اور اسی خاموشی کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے اب تو ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ بھارت ایغدار ممالک ہے اس نے پاکستان کے خلاف جانبوجھ کر معاملات کو خراب کی ہے اور بھارت نے اپنے بچے کچی عذر بچانے کیلئے پاکستان کے خلاف یہ تمام تر صورتحال پیش کر رہا ہے اسی طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملقات میں باہمی دلچسپے کے امور دو طرفہ تعوان اور علاقائی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملقات میں سی پیکس سے متعلق امور بھی زیر بیعث آئے چینی وزیر دفاع کے لئے دورہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحقم ہوں گئے آج ایس پی آر کے مطابق چینی سفیر نے خطے میں امن و استقام کے لئے پاکستان کے کردار کو سہرائیا ہے آرمی چیف نے کہا کہ چینی وزیر دفاع کے دورہ پاکستان دونوں اہنی برادر کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا چین کے سفیر نے امن و علاقائی استقام کے لئے پاکستان کے کردار کو سہرائیا ہے پیارے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کو پاکستان نے ان کا کرزہ واپس کر دیا ہے اب ایک اور سرطیل سامنے آئی ہے کہ برادرانہ تعلقات مگر صرف برادری کی بنیاد پر دو عرب ڈادر واپس کرنے کے بعد سعودی سفیر کی پاکستان آمد عمران خان کی سعودی سفیر سے ملاقات بارڈی لینگویج نے سب واضح کر دیا جب دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب کی جو بارڈی لینگویج تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتے زیادہ تار عمران خان صاحب نے ان کی طرف ہی نہیں دیکھا اور غصے سے باتوں کا جواب دیتے رہی کیونکہ سعودیہ نے اپنا کام کر دکھایا ہے یعنی کہ انہوں نے جو پیسے پاکستان کو دیئے تھے وہ واپس مانگ لئے اسریل کو بھی تسلیم کرنے کیلئے جا رہے ہیں اسریل کے جو اہم عددار ہیں وہ سعودیہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور اسریل کے لئے اپنے انہوں نے ائر سپیٹس بھی کھول دی ہیں یاد رہے کہ مسلمان کبھی بھی اسریل کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن سعودیہ نے اسریل کو یہی سمجھنے کی تسلیم کر لیا ہے یہاں تک کہ اپنے ائر سپیٹس بھی کھول دی ہیں اور اسریل کے کہنے پر پاکستان سے بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ آپ اسریل کو تسلیم کریں کیونکہ اسریل کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے اور اگر بھارت کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو پھر اسریل پاکستان کو سپورٹ کرے گا یاد رہے کہ یہ تمام تر باتیں ہیں یہ صرف صرف پاکستان کے ساسوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک یہودی ممالک ہے اور پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا عمران خان صاحب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسریل کو تسلیم نہیں کرنا یقین کریں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فورس کیا جا رہا ہے مولانا فضل رمان اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ لگتار یہی سٹیٹ میں دے رہے ہیں کہ اسریل کو تسلیم کر لیں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے تو پاکستان اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا پہلے دوستو عمران خان کا سودیہ کا دورہ رکوانے کی کوشش نواز شریف کا سودیہ دورہ کون کروانا چاہ رہا نواز شریف سودیہ گئے تو تلخیاں برادر ممالک سے بڑھیں گے یاد رہے کہ دوسری طرح بل گیٹس کی تمام پیشگوئییں ست ثابت ہو گئی ہیں برطانیہ میں امرجنسی کی سورتیال پیدا کرونا کی نئی قسم چھوڑ دی پورا ملک بند ہو گیا ہے بل گیٹس نے جو سورتیال کہا تھا وہ بلکل ست ثابت ہو رہی ہے ایک نئی بیماری ملک میں آ گئی ہے جو آہستہ استہ کر کے پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور یاد رہے کہ یہ بیماری کرونا سے دس گناہ زیادہ خطرناک ہو گی اور اس بیماری کی وجہ سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی ہلاکتے ہوں گی پیارے دوستو جیسے جیسے دن گزر رہی ہیں سورتیال حد سے زیادہ خراب ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں اسریل کو تسلیم کرتا ہے یا پھر چین کے ساتھ مل کر بھارت اور اسریل کے خلاف کوئی کروائی کرے گا پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئیتی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد موسیقی